حالات کے سمجھنے جی ضرورت آئے دوستو تو ایساں کے تب انہا مشک ماں سبق حاصل کر گر جئے کہ مشک کے چھے ہوئے ہو تمہیں سب سونیوں خسلت ہوا ہے تمہیں سب سونیوں خسلت ہوا ہے پر حکری تو یہ خسلت مکہ سمجھ میں نتیج ہے پانجی خشبوں پکھیڑی تو مشکوں کہا گیا تھا تیری سب خسلتیں اچھی ہیں لیکن ایک خسلت تیری اچھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جب تُو خشبوں بکھیرتا ہے تو جس جو تیری قدر و منزلت کو جانتا ہے اس تک بھی پہنچتی ہے اور جو تیری قدر و منزلت کو نہیں جانتا اس تک بھی پہنچتی ہے تو یہ تیری عادت اچھی نہیں خشبوں تو اس تک پہنچنی چاہیے جس کو تیری قدر و منزلت معلوم ہو اس تک کیوں پہنچ رہی ہے جو تیری حقیقت کو ہی نہیں جانتا مشک نے جواب دیا تھا کہ میں ارد گرد بیٹھنے والوں کو نہیں دیکھتا تھا کہ وہ کیسا ہے اور کس ذوق کا مالک ہے کیا اس کی پسند و ناپسند ہے میں صرف اپنی ذات کو سامنے رکھتا ہوں کہ خدا نے مجھے خشبوں بکھیرنے کے لئے پیدا کیا اور میں خشبوں بکھیروں گا اب آس پاس بیٹھنے والے کیسے ہو اور کیا ہے اس لئے میری کوئی غرض نہیں ہے میں سب تک اپنی خشبوں پہنچا کر رہوں گا اے انسانوں تمہیں اللہ نے اپنی نیابت کا عزاز بخشا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تخلیق فرمایا اپنی طرف سے روح تیرے جسم میں ڈال دی فرشتوں سے بلند مقام عطا فرما دیا انسانیت کا عزاز تجھے عطا کیا گیا تو تیری خشبوں کہاں کہاں پہنچتی ہے اور کس کس تک پہنچتی ہے کیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ صرف اپنوں کو نوازتہ پھرے کہ ایسا تو نہیں ہے جس میں تیری لالچ ہو اس کو سلام کرے اس سے محبت کرے اس سے پیار کرے اور جس میں تیری لالچ نہیں ہے اس کے ساتھ سیدھے مو بات نہ کرے تو یہ تو یہ مقام انسانیت سے بہت گرا ہوا مقام تو سب دوستوں سے ہم اپنے آپ سے عزم کریں کہ ہم بھی خشبوں بکھیرنے والے بن جائیں بغیر یہ سوچے کہ ہمارے آس پاس کون بیٹے ہوئے ہیں محبتیں بانٹے چلے جاؤ محبتوں ورائیدہ حالدہ منجوں یہ انہیں ڈیسو تو تمہیں جے برسان کیر آئے جے پکے کے آن حلائے ہوئے آئے پکے کے جو کما ہوا پکیڑ بغیر انہ فرق ہے جے تو مجھے سامو کیر ویٹوا آئے جیکنہیں گو پٹے والو ویندو انہیں گے بھی پکو ہوا دیں دو انہیں جے آدھو جے کہنے کو ملک جو صدر میں دو انہیں پکو ہوا دیں دو جے کہنے انہیں کو انتہائی بظاہر دنیا بھی لحاظ میں اسان جی نظرن میں گھٹ مقام درجہ اور مانو جنہیں دو انہیں بھوا دیں دو جو پکے جو کمی ہوا دیں دو اللہ تعالیٰ تو کہ پیدائی انہیں جے کرے کروا ہے تو محبت جی خشبوں ہر جگہ پکیڑی دو رہا اسوہ حسنہ جے کے چاہے جے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اسوہ حسنہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ تو تماج اللہ آپ کے لئے میرے رسول کی زندگی ایک بھسین نمولہ ہے دیکھیں وہ کس طرح لوگوں سے ملتے ہیں دیکھیں وہ کس طرح لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مزارہ کرتے ہیں دیکھیں وہ کس طرح پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مزارہ کرتے ہیں کس طرح صبر کرتے ہیں کس طرح شکر کرتے ہیں کس طرح مجھ اللہ سے محبت کرتے ہیں کس طرح ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں اے انسانوں یہی تو وہ چیز ہے جو تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے اگر ہم غلطیاں اور گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں تو اس کا بھی ایک حل موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ تم مایوس ہو کر مجھ سے دور ہوتے چلے جاؤ غلط راہ پر چلنا شروع کر دو بلک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ میری طرف ہی لوٹ کر آ جاؤ میری طرف لوٹ کر آ جاؤ میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے معافی طلب کرو مجھ سے محبت کا اظہار کرو ان اللہ یغفر الظنوب جمعیہ وہ ساری گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاف کر دے گی آدم علیہ السلام تو تخلیق کیا گیا تھا نیابت بھی دے دی گئی ان کو اللہ تعالیٰ نے رفاقت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ بی بی حوا بھی عطا فرما دی تھی پھر جنت میں رکھا تھا کہ تم جنت میں رہ جاؤ وہ لیکن اتفاق ایسا ہوا معاملہ ایسا بنا کہ آدم علیہ السلام کو جنت پرانا نصیب نہیں ہو اللہ کی مشیط کہی جائے انسانی فطرت کا تقاضہ کہا جائے سلیم فطرت سلیم فطرت وہ مگس والی فطرت نہیں وہ لالچ و حرش والی فطرت نہیں سلیم انسانی فطرت بھی بات کر رہا آدم علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں رہو گے تمہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے وہاں بیٹھ گئے لیکن جس درخت سے منع کیا گیا تھا شیطان نے بھگایا اور یہ اس درخت تک چلے گئے تھے اور اس کا میوہ کا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس کے کریم مت جانا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی جانتا تھا کہ آدم کیا کرنے والے ہیں اور کیا کر گزریں گے جب اس کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا اس نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا لیکن اس کے باوجود کہا اس کے کریم مت جانا ہے آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو تیرا حکم ہے وہ میری بندگی ہے میں نہیں جاؤں گا اس کے کریم لیکن وہ چلے گئے وہ میوہ کھا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا جنت سے نکال دیا معلوم ہوتا ہے کہ جو عاشقانِ الٰہی ہوتے ہیں جن سے خدا کا خاص پیار ہوتا ہے جن سے اللہ کی خاص محبت ہوتی ہے ان کو جنت میں قرار نہیں آتا ہے جنت جہاں صدھڑیوں عبودی چلیوں جنت جہاں شوفینوں عبودی چلیوں ایک درویر سے کہچے ہوئی ہو انہیں کہے بودھائیں جنت جہاں بارے میں پچھے ہی کے عالم سا گھو رکھا تھا جنت میں چاہوں تھا جہاں سے یہ فروٹ ہوں تھا جہاں کو ارادو کرنے وہ فروٹوں جی آلو اچھی ہوئی ہو جہاں کو مشروب پسند کرنے وہ مشروب تو جی آلو اچھی ہوئی ہو توکہ اتنا چی ضرورت کرنے جہاں کو تام چاہی رہتوں جی آلو اچھی ہوئی ہو وہ بزرگ حیران تھی ہو کہیں دنیا میں کھین پیڑا کھا سواب کو کم کون ہوئی ہو آئے یا کون ہے دوستو کھین پیڑا کھا سواب کو اساں جا مشغل ہوئی کون ہے اس دنیا میں کھانے پینے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا کیا جنت میں یہی ہوگا کہنے لگا کہ میں انسان تو نہیں ہوا پھر تو میں جانور ہو گئے اس بزرگ کا قول ہے میں حضرت منیری رحمت اللہ علیہ نقل فرماتا ہے میں انسان تو نہیں ہوا پھر میں جانور بن گیا کیونکہ جانور کو ہی چوبیس گھنٹے کھانے پینے کا فکر ہوتا ہے جنت میں بھی ضرور کھانا پینا ہے یہاں بھی کھانا پینا ہے پھر تو اپنے آپ کو جانور بنانا ہے اسی لئے تو میرے آقا عمرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہوگی ایک جماعت ایسی ہوگی جب ان کو جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ ادھر ادھر دیکھیں گے بھاگ کے پھریں گے اور دیوانوں کی طرح ان کو بغاد بیچے نہیں لگیں گے ان کو ہور و غلمان بیچے نہیں لگیں گے ان کو محلات بیچے نہیں لگیں گے ویرانیاں ان کے چہروں پر ہوگی آنکھیں ان کی پریشان ہوگی ان کا حال خستہ ہوگا کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں جیسے کسی کو ڈونڈ رہے ہیں جب بہت ہی زیادہ اس طرح بڑھے گا تو حدیث ہے کہ وہ جنت کے فرنیچر کو ان کے خوبصورت بستروں کو ان فرنیچر کو ادھر ادھر اٹھا کر پٹھنا شروع کر اور وہ رونا شروع کرنے اللہ تعالیٰ فرشتی کو فرمائے گا کہ جاؤ یہ کون لوگ ہیں سب لوگ مزے سے گھوم پر رہے ہیں تفریح کر رہے ہیں اور ان کو کیا ہو گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی کیا حاجت ہے فرشتی آئیں گے ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے بیچین کیا ہے تو وہ عرض کریں گے کہ دنیا میں ہم جب عبادت کرتے تھے جب ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کرتے تھے جب ہم اس کا ذکر کرتے تھے تو اس امید پر کہ ہمیں اللہ کا دیدار ملے گا اس لیے نہیں کہ ہمیں جنت ملے گی اس لیے نہیں کہ ہمیں اہور و غلمان ملیں گے اس لیے نہیں کہ یہ باغات ہمیں ملیں گے ان میں ہمیں مزا نہیں آ رہا ہے اس جنت نے ہمیں بیچین کر دیا ہے بے آرام کر دیا ہے ہمیں جنت نہیں چاہیے ہمیں اللہ کا قرب اور اس کا دیدار چاہیے تو آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں رہنے رہنا اللہ تعالیٰ کی مشیطی نصیب نہیں ہوا وہ زمین پر چلے آیا اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا اور وہ غلطی ہو گئی تھی اور آدم علیہ السلام زندگی بھر اپنی اس غلطی پر ندامت و پشے مانے کا اظہار کرتے رہے تو یہ رشتہ ایک جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے جوڑا تھا وہ رشتہ ہمیں بتا رہا ہے بندگی کیسے کی جائے غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جانے سے مایوس نہیں ہونا ہے آدم علیہ السلام کی طرح اس کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے اس کی محبت کی جستجو اور طلب کرنی ہے جب تمہارے اندر ندامت و پشے مانی آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں